آکا ایشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم در انمودی برکس سربراہ کانفرنس میں جو آج سے شروع ہو رہی ہے ورچول طریقے سے شرکت کریں گے اس سربراہ کانفرنس کی میزبانی چین کر رہا ہے وزیراعظم نے برکس بزنس فورم کی میٹنگ میں کہا ہے کہ بھارت توقع کرتا ہے کہ اس سال بھارتی معیشت میں ساڑھے سات فیصد کی شرع نمو ہوگی وزیراعظم آج صبح کامرس اور سنت کی وزارت کی نئی امارت وانے جبہون کا افتتاح کریں گے وہ بھارت کی غیر ملکی تجارت سے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے نیریات پورٹل کا بھی آغاز کریں گے جنت ادل یونائٹڈ نے انڈی اے کے صدارتی امیدوار دربدی مرمو کو حمایت دی ہے لوگ صبح کی تین اور اسمبلی کی سات سیٹوں کی جنری چناؤ کے لیے پولنگ جاری ہے افغانستان میں بھیانک زلزلے کے سبب ایک ہزار سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں وزیراعظم موڈی نے کہا ہے کہ بھارت مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے عوام کے ساتھ ہے جون دو ہزار بائیس سیشن کے لیے مشترکہ داخلہ انتہان جے ای ای مین آج سے شروع ہو رہا ہے اور ہاکی میں نیدرلینڈ ایف آئی ایچ پرو لیگ میں بھارتی خاتون ہاکی ٹیم نے امریکہ کو چار سفر سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم موڈی دو روزہ چودمی برکس سربرا کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کی میزوانی چین کر رہا ہے یہ کانفرنس آج شروع ہو رہی ہے سربرا کانفرنس کا موضوع ہے آلہ میار کی برکس ساجداری اور آلمی ترقی کا نیا دور برکس گروپ برازیل روس بھارت چین اور جنوب افریقہ پر مشتمل ہے چین کے صدر شی جن پنگ کل مہمان ملکوں کے ساتھ آلمی ترقی پر آلہ سطحی مذاکرات کی بھی صدارت کریں گے برکس لیڈران اور موجودہ اُبھرتے ہوئی مارکٹس اور ترقی پذیر ملکوں کے لیڈران آلمی ترقی کے بارے میں آلہ سطح کے مذاکرات میں شرکت کریں گے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ برکس ترقی پذیر ملکوں کے لیے مشترکہ تشویش کے امور پر بحث و مباعثے کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے برکس ممالک نے لگاتار قصیر جہتی نظام میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ اسے اور زیادہ نمائندگی اور سب کی شمولیت والا بنایا جا سکے توقع ہے کہ چودویں برکس سربراہ کانفرنس کے دوران دہشتگردی، تجارت، صحت، روایتی میڈیسن، ماحولیات، سائنس اور ٹیکنالوجی، اخترار، زراعت، تکنیکی اور پیشہورانہ تعلیم اور تربیت اور بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی سنتوں جیسے شعبوں میں تبادلہ خیال کیا جائے گا اس بات کا بھی امکان ہے کہ قصیر جہتی نظام میں اصلاح کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمٹنے اور عالمی اقتصادی بحالی کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال ہوگا وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ حکومت امید کر رہی ہے کہ بھارتی معیشت میں اس سال 7.5% تک کا اضافہ ہوگا کل شام برکس بزنس فورم کی میٹنگ میں ورچوال طور پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے بھارتی معیشت کی طاقت کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ بھارتی ڈیڈیٹل معیشت دو ہزار پچیس تک ایک ٹریلین تک پہنچ جائے گی انہوں نے کہا کہ ملک کے قومی بنیادی ڈھانچے کے تحت 1.5 ٹریلین امریکی ڈالر سرمایہ کاری کرنے کا موقع موجود ہے مہاماری سے اتپن عارتی سمسیاؤں سے نپٹنے کے لیے ہم نے بھارت میں ریفارم پرفارم اینڈ ٹرانس فارم کا منطرہ اپنایا ہے اور اس اپروچ کے پرنیام بھارتی عارتی بھوستہ کے پرفارمنس سے سپسٹ ہے اس سال ہم 7.5% گروہ کی آشا کر رہے ہیں جو ہمیں فاسٹریز گروہنگ میجر ایکانومی بناتا ہے اُبھرتے ہوئے نیو انڈیا میں ہر سیکٹر میں ٹرانس فارمیٹیو بڑھلا ہو رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کووڈ 19 کے دوران اخترار اور سٹارٹ اپس کے ساتھ بھارت کی کامیابی ٹیکنالوجی ترقی پر مبنی ہے بھارت کی ورطمان ایکانومک ریکاوری کا ایک پرمک ستم ٹیکنالوجی لیڈ گروہ ہے ہم ہر سیکٹر میں انویشن کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے سپیس، لیو ایکانومی، گرین ہائیڈروجن، کلین اینرڈی، ڈرونز، جیو سپیشل، ڈیٹا جیسے کئی کشتروں میں انویشن فرینڈلی پالیسیز بنائی ہیں آج بھارت میں انویشن کے لیے وشو میں سب سے اتمن ایکو سسٹم ہے جو بھارتیہ سٹارٹ اپس کی بڑھتی سنکھیاں میں دیکھتا ہے بھارت کے سبتر ہزار سے ادھک سٹارٹ اپس میں سو سے ادھک یونیکان ہے اور ان کی سنکھیاں نیرنتر بڑھ رہی ہیں جناب موڈی نے کہا کہ حکومت نے زندگی بسر کرنے میں آسانی پی ایم گتی شکتی اور ڈیجیٹل بدلاؤ اور ڈیجیٹل معیشت کے ساتھ بنیادی دھانچے کی تعمیر پر زور دیا ہے وزیراعظم مہین موڈی آج سب سالے دس بجے کامورس اور سنت کی وزارت کی نئی امارت واند جے بھون کا استطاق کریں گے پروگرام کے دوران جناب موڈی ایک نئے پورٹل نیریات کا بھی آغاز کریں گے جسے بھارت کی غیر ملکی تجارت سے متعلق تمام ضروری جانکاری حاصل کرنے کی غرض سے متعلقہ فرقوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر تیار کیا گیا ہے اس موقع پر وزیراعظم ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے انڈیا گیٹ کے قریب تعمیر کیے گا موڈی جے بھون کو ایک سمارٹ بیلڈنگ کے طور پر تیار کیا گیا ہے جس میں توانے کی بجت پر خاص توجہ دی گئی ہے یہ ایک مربوط اور جدید آفیس کامپلیکس سے طور پر کام کرے گا جسے کامرس کے محکمے کی وزارت اور سنت اور اندورین تجارت کے فروغ کے محکمے کے تحت دونوں محکموں کے جانب سے استعمال کیا جائے گا نئی دلی سے انوپا مشرہ کی ریپورٹ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کامرس اور سنت کے مرکزی وزیر مملکہ سوم برکاش نے سہولتوں کے بارے میں بتایا جو وانی جے بھون میں دستیاب ہوں گے بردان منطری نندر پر مجیدی کر رہے ہیں بہت اچھی بیلڈنگ بنی ہے جس میں سبھی سفتائیں ہیں اور اس کے جانبے اس کے رکھر بنائے گی ہے کہ سبھی کی ایفیشنسی بڑے اور بہت خوبصورت بیلڈنگ بنی ہے اور بہت اچھا بیو ہے سبھی ایک شیط کے نیچے انڈسٹری اور کمیرس کے ساتھے اوپشیر پر بیٹھیں گے اور ایکسپورٹرز کے لیے سبھی کے لیے بہت قیدہ ہوگا اس سے ایفیشنسی بڑے گی اور کام میں تیجی آئے گی ایکسپورٹ پڑے گا ایکسپورٹرز کو بھی سبھی سفتائیں ملیں گیاں پر جنات ادال یونائٹڈ نے انڈی اے کی صدارتی امیدوار دروبدی مرمو کو اپنی حمایت دی ہے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی کے قومی صدر راجی و رنجن نے سنگھ نے کہا کہ جنات ادال یونائٹڈ دروبدی مرمو کی امیدواری کا خیر مقدم کرنے کے علاوہ ان کی حمایت بھی کرتا ہے انڈی اے کی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے مرمو کے اعلان پر اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہار کے وزیر اعلیٰ نتش کمار نے کہا کہ ملک کے سب سے اعلیٰ عوضے کے لیے ایک امیدوار کی حیثیت سے قبائلی خاتون کا انتخاب انتہائی خوشی کی بات ہے جناب کمار نے ایک قبائلی خاتون کے انتخاب کے لیے وزیر اعظم نرین موڈی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اوڈیشا میں ایک وزیر کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے لوگ جن شکتی پارٹی ران بلاس کے صدر چراق پاسوان نے بھی انڈی اے کی صدارتی امیدوار کے لیے مرمو کے لیے اپنی پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے جبکہ آر جی ڈی نے اپوزیشن امیدوار یشون سنہا کو اپنی حمایت دینے کا اعلان کیا ہے آکاش وانی کا خبروں کا شعبہ آج رات ساڑھے نو بجے پینالاقامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سرجید بھلا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو پیش کرے گا نائف صدر جمہوریہ ایم اینکیہ نائیڈو نے پچھلے مہینے موڈی ایڈا ریڈ ٹوئنٹی ڈریمز میٹ ڈیلیوری کے عنوان سے ایک کتاب کا اجرہ کیا تھا مذکورہ کتاب میں بائیس متعلقہ ماہرین کی جانب سے ایکیس مضامین کو یقجہ کیا گیا ہے گجرات کے وزیراعلا اور بھارت کے وزیراعظم کی حیثیت سے مختلف شعبوں میں ان کے مختلف فکر و نظریات اور کارکردگی کو اجاگر کیا گیا ہے ڈاکٹر بھلا نے جنہوں نے کتاب میں عوام پر مرکوز مواقف کے عنوان سے ایک اقتباس لکھا ہے اپنے اقتباس کے بارے میں آکاشوانی نیوز کو بتایا یہ انٹرویو ایف ایم گولڈ چینل اور اضافی میٹرو پر راہ ساڑھے نو وجہ سے سنا جا سکتا ہے یہ انٹرویو نیوز آن اے آئی آر ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ آئین اور ہمارے یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشل پر بھی دستیاب ہوگا خلائی تحقیق کی تنظیم اسروں نے آج سبح سویرے فرنچ گویانہ میں کورو کے مقام پر مواصلاتی سیارچے جی سیچ چوبیس کو کامیابی کے ساتھ کے لیے اسروں نے جی سیٹ چوبیس تیار کیا ہے جو فرنچ کمپنی ایریانہ اسپیس نے چھوڑا ہے یہ خبرنامہ آکا اشمانی سے نشر کیا جا رہا ہے لوگ سبح کی تین اور اسمبلی کی ساتھ سیٹوں کے انتخابات کی ووٹنگ جاری ہے یہ سیٹیں پنجاب اتر پردیش تریپورا آندر پردیش جھارکھن اور دلی پر مشتمل ہیں پنجاب میں سنگرور لوگ سبح سیٹ کا زندہ چناؤ پنجاب کے وزیراعلا بھگون سنگھ مان کے اس سال دھوری حلقے کا اسمبلی انتخاب جیتنے کے بعد استفاہ دینے سے ضروری ہو گیا تھا اتر پردیش میں لوگ سبح کی دو سیٹوں کے لیے پولنگ ہو رہی ہے رامپور سیٹ آزم خان کے رامپور اسمبلی سیٹ جیتنے کے بعد خالی ہو گئی تھی جبکہ سماج وادی پارٹی کے سرورہ اکھیلے شادو کے کھرل اسمبلی سیٹ جیتنے کے بعد آزم گرڈ سیٹ خالی ہو گئی تھی دلے میں راج اندرگر اسمبلی سیٹ عام آدمی پارٹی کے ایملے راگہ چڑھا کے پچھلے مہینے راج سبح سے منتخب ہونے کے بعد سے خالی ہو گئی تھی تیری پورا میں چار اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے آندر پردیش میں آتماکور اسمبلی سیٹ اس سال فروری میں وائی اثار کانگریس کے ایملے گوتم ریڈی کے اچانک انتقال کے سبب خالی ہو گئی تھی مہاراج کے وزیراعلا اور شیف سینا کے سرورہ ادھر تھاکرے نے استفعہ دینے کی پیشکش کی ہے کیونکہ شیف سینا کے مزید اسمبلی ارکان باغی لیڈر ایک نات شندے کے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ شیف سینا کے دو اسمبلی ارکان اور دو آزاد میمبران سمیت چار مزید اسمبلی ارکان گوہاتی میں شندے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں اس سے قبل کل شیف سینا کے چالیس اسمبلی ارکان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ جناب شندے کی جانب سے سورت سے گوہاتی پہنچا دیے گئے ہیں طالبان نے افغانستان میں بین الاقامی مدد کی اپیل کی ہے کیونکہ ملک کو چھے آشاریہ ایک کی شدت کے تباہ کن زلزلے کے بعد کی صورتحال کا سامنا ہے اس زلزلے میں ایک ہزار سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً دیر ہزار افراد زخمی ہوئے ہیں جنوب مشرقی خطے میں پخت کا صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اقوام متحدہ ہنگامی شیلٹر اور خوراک کی مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے شدید بارش اور جالہ باری کے سبب امدادی کوششوں میں رکھنا پڑ رہا ہے گزشتہ دو دہائیوں میں ملک میں آنے والا یہ سب سے تباہ کن زلزلہ ہے اور پچھلے سال پھر سے اقتدار میں آنے والے طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے یہ زلزلہ کل خوص شہر سے تقریباً چوالیس کلومیٹر دور پر آیا اور پاکستان اور بھارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اینی شاہدین نے خبر دی ہے کہ افغانستان کی راج دھانی کابل اور پاکستان کی راج دھانی اسلام آباد دونوں میں زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے وزیراعظم نریند موڈی نے افغانستان میں تباہ کن زلزلے کی خبروں پر افسوس کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے قیمتی جانوں کے اطلاف پر تازیت کا اظہار کیا ہے جناب موڈی نے کہا کہ بھارت اس مشکل گھڑی میں افغانستان کے ابرام کے ساتھ ہے اور سبھی ممکنہ امدادی ساز و سامان جلد از جلد فراہم کرنے کے لئے تیار ہے جون دو ہزار بائیس سیشن کے لئے مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مین آج سے شروع ہو رہا ہے امتحان کرانے والے قومی ایجنسی ملک بھر کے پانسو ایک شہروں ملک سے باہر بائیس شہروں میں واقع مختلف مراکس پر جے ای ای مین امتحان کا انعقاد کر رہی ہے جو اس مہینے کی تئیس چوبیس پچیس اور چھبیس ستائیس اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو ہوگا انتحان کرانے والے قومی ایجنسی اس سال بھارت کے پانسو چوبن شہروں اور بھارت کے باہر تیرہ شہروں مختلف مراکس پر اس سال اندر گریجویٹ کے تحت مشترکہ یونیورسٹی داخلہ انتحان کا انعقاد بھی کرے گی آسان میں موسم بہتر ہونے کی وجہ سے برمپر وادی معمولی بہتری کے باوجود سیلاک کی صورتحال تشویش ناک بنی ہوئی ہے البتہ باراک وادی کے تین ازلہ میں صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے بھارتی خواتین کی ہاکی ٹیم نے نیدر لینڈز کے شہر روٹرڈم میں ایف آئی ایچ پرو لیگ میں مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کو چار سفر سے ہراکر تیسرا مقام حاصل کیا ہے یہ تھیں خبریں اب اقبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد آزم خان شکریہ شبانہ رازدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج بیشتر اردو اقبارات نے اقبارات میں تباکن زلزل سے متعلق خبر کو شہر سرقی میں جگہ دی ہے روز نام آز آشٹی ایس آرہ کی سرقی ہے اقبارات میں تباکن زلزلہ ایک ہزار سیدہ ہلاکتیں ایک ہزار پانسو زخمی مزید ہلاکتوں کا اندیشہ اقبار لکھتا ہے کہ وزیر آدم مدین اقبارات نے اقبارات میں تباکن زلزل پر افسوس کا اظہار کیا وزارت خارجہ کا ترجمہ آریندب باپسی نے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ بھارت اقبارات کو مشکل کی اس گھڑی میں ہر ممکن امداد فرام کرنے کے یہ پرعظم ہے روز نامہ ہندوستان ایک سرقیہ صدارتی الیکشن کے لئے محترمہ مرمو 24 جون کو پرچہ داخل کریں گی اسے اقبار کی زہلی سرقیاں وزیر خارجہ ڈاکٹر جیشنکر نے ایتھوپیا میں بھارت سفارت خانے کا استطاق کیا آخر میں اہم خبروں کی سرقیاں ایک بار پھر وزیر آزم نرین موڈی برکس سربارہ کانفرنس میں جو آج سے شروع ہو رہی ہے ورچول طریقے سے شرکت کریں گے اس سربارہ کانفرنس کی میزوانی چین کر رہا ہے وزیر آزم نے برکس بزنس فورم کی میٹنگ میں کہا کہ بھارت توقع کرتا ہے کہ اس سال بھارتی معیشت میں ساڑھے سات فیصد کی شرع نمو ہوگی وزیر آزم آج سربارہ کانفرنس اور سنت کی وزارت کی نئی امارت وانی جی بھون کا افتتاح کریں گے وہ بھارت کی غیر ملکی تجارت سے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے نیریات پورٹل کا بھی آغاز کریں گے جناتہ دل یونائٹڈ نے انڈی اے کی صدارتی امید وار دروب بھی مرمو کو حمایت دی ہے لوگ صبح کی تین اور اسمبلی کی سات سیٹوں کے زمنی چناؤ کے لیے پولنگ جاری ہے جون دو ہزار بائیس سیشن کے لیے مشترکہ داخلہ امتحان جے ای ای مین آج سے شروع ہو رہا ہے اور ہاکی وین نیڈر لینڈ میں ایف آئی ایچ پرو لیگ میں بھارتی خاتون ہاکی ٹیم نے امریکہ کو چار صفر سے ہرا کر تیسری پولنگ